بسم اللہ الرحمن الرحیم چار دوستو شرح میں تو آمیل کے سبق اور جرام میں خوش آمدی مرحبا ہم پانچ بھی دو پڑھ رہے تھے حروف نواصف کے بارے میں جو فیل مزارب کو نصب دیتے ہیں ان میں سے ہم نے دو کے بارے میں پڑھ لیا تھا آن اور لان کے بارے میں آج ہم نے دو کے بارے میں پڑھنا ہے کئی اور ازان کے بارے میں کئی کے بارے میں پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں سبق وَقَئِ لِسَبْبِيَتِ اَيَّكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَادَهَا مِسْرُ أَسْلَمْدُ قَئِ اَدْخُولَ الْجَنَّةَ فَإِنَّا لِسَلَامَ سَبَبٌ لِدْخُولِ الْجَنَّةِ اب یہاں سے ایک پہلے سبق سنن لیں کئی جو ہے یہ سببیت کے لیے آتی ہے یہ سبب کے لیے آتی ہے مطلب اسی کی وزاعت کر رہیں کہ کئی کا جو ما قبل ہے وہ ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے اس کی مثال لیکھیں کہ اَسْلَمْتُو یہ پہلے ہے کئی درمیان میں اَسْلَمْتُو قَئِ اَدْخُولَ الْجَنَّةَ یعنی میں اسلام لائے یہ پہلے والے ما قبل اب یہ ما قبل سبب ہے ما بعد کا میں اسلام لائے تو میں تاکہ میں جنت میں داخل ہوں اب یہ جنت میں داخلے کا سبب یہ ما قبل ہے سرام لانا تو کئی جو ہوتا ہے یہ ما قبل ہے ما قبل سبب ہوتے ما بعد کا کہی کا بس کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا اور آگے اِذَن جو ہے یہ اِذَن برد دیکھ لیں وَاِذَن لِلْجَوَابِ وَالْجَزَائِ وَهُوَا لَا يَتَحَقَّقُ اور یہاں سے اِذَن کے بارے میں بتا رہے ہیں چوتھا جو حرف ہے جو پہل مزارے کو نصب دیتا ہے اِذَن یہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے جواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال ہو اور اس کا پھر جواب ہو سوال کے جواب نہیں بلکہ کسی بات کا جواب ہو اور جزا بھی شرط کی جزا میں ہم مراد نہیں ہے بلکہ کسی کام کی جزا ہے یعنی کوئی کام کیا جاتا ہے جس طرح مزدوری کرتا ہے اس کی جزا ملے جاتی ہے جس طرح بنا نمال عبادات کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی جزا دے گا آخرت میں یہ جزا مراد ہے کہ شرط و جزا والی بات نہیں ہے تو اِذَن یہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے اور یہ جواب یا جزا جو ہوتی ہے جزا یہ آگے ہوگی نا ہم کام کر رہے ہیں اسلام نماز پڑھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں اس کی جزا مستقبل کے زمانے میں ملے گی ابھی تو نہیں ملے گی یعنی مستقبل میں جنت ملے گی اس پر ثواب ملے گا تو جزا اور جواب جب یہ اِذَن داخل ہوگا تو یہ پھر جزا اور جواب کو جزا کے لیے آتا ہے تو یہ صرف زمانے مستقبل ہی میں مطاقق ہوگا درست ہوگا زمانے مستقبل میں یہ والی بات درست ہوگی تو پھر جب یہ زمانے مستقبل ہے تو پھر فیل کوئی ماضی والے فیل پر تو نہیں داخل ہوگا پھر مزارے والے فیل پر مستقبل والے فیل پر ہی داخل ہوگا یعنی فیل مزارے ہی پر یہ اِذَن داخل ہوتا ہے جس طرح پیچھے آن ماضی پر بھی آ جاتا تھا تو یہ نہیں آتا ماضی پر یہ مستقبل یعنی مزاری پر ہی داخل ہوگا اذن اس کی پھر مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لئے جیسے کہ اذن تدکول الجنہ تھا یہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب کوئی کہا ایک اسلام دو میں سلام لیا ہے تو اس کے جواب میں پھر کہا جائے گا تو سلام لیا ہے تو پھر تو جنت میں داخل ہوگا اذن تدکول الجنہ تھا جب کہ تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گا یہ ہے ہمارا سبق اب ہم ترقیب کی طرف آتے ہیں اس کی ترقیب کریں گے پہلے اس ایک جملے کی وہ استنافی ہے کہ ہاں لفظ مراد ہے تو لفظ مراد ہے یہاں یہ مقتداء بنے گا لس سببیتی میں لام جار ہے سببیتی مجرور ہے جار مجرور ملکہ یہ ذرف مستقر ہو جائیں گے ثابتت ان کے متعلق ہوگا ثابتت ان اسم فائل اسم فائل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی مقتداء خبر مل کر جملے اسمیہ خبریات ہو جائیں گے مفسرہ اور آگے آئی حرف تفسیر ہے یہ آگے اس کی تفسیر کردہ ہے آئی یکونو یکونو یہ فیلے ناکس ہے آئی حرف تفسیر ہے یکونو فیلے ناکس ہے اور مالو ہے یہ مسئولہ ہے قبلہ ہا اس کے بارے میں ہم نے کہتا بتایا تھا شروع والی ویڈیو میں وہاں جا کر دوبارہ دیکھ لی دیئے گا قبلہ ہا یہ قبل مدافع ہے اور حاضر مدافع ہے تو یہ مدافع مدافع ہے مل کر یہ ثابتہ فیل مقدر قابلہ کیونکہ جو قبل ہے یہ ثابتہ فیل کے مقدر ہوگا ثابتہ یہ فیل مقدر ہم نکالیں گے ثابتہ کہ یہ مفولفی بن جائے گا ثابتہ کا ثابتہ کا یہ مفولفی بن جائے گا ثابتہ فیل ہوا زمیر فائل فیل فائل اور یہ مفول اپنے مفولفی سے مل کر ماں مسئول کا صلح ہو جائے گا مسئول صلح مل کر یہ یقون و فعل ناکس کا اسم ہو جائے گا ساببا یہ محصول ہے کیونکہ یہ ساببا نکرہ ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہے جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو محصول ہی بنایا جاتا ہے ساببا وہاں محصول بنائیں گے بلاہم جار ہے ماہ محصول ہے بعد مداف حاصل مدافل ہے مداف مدافل ہے مل کر یہ بھی مفول ایفی بنیں گے سابتا کا سابتا فیل ہو ازمیر فائل اور یہ مفول ایفی فیل فائل مفول ایفی مل کر ماہ مصول کا سلح ماہ یہاں مصول تھی مصول صلح مل کر جار نچہ جار نچہ مل کر یہ زرف مستقر ہوں گے سابیتن کے کیونکہ یہاں سببا بنا ہے تو یہاں وہاں سابتاں وہ بھی منصوب نکالیں گے سابتاں سابتاں اس میں فائل ہو ازمیر فائل اس میں فائل اپنے فائل اور اس مطلق سے مل کر ساببا بن کی صفت مان جائے گا سابباً مذہوب اپنے سبب سے مل کر یقون فعلی ناکز کے خبر ہو جائے گی فعلی ناکز اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ مفسرہ ہو جائے گی وہ مفسر اور یہ مفسرہ یہ تفسیر کر رہے ہیں اس جملے کے ساتھ تو یہ جملہ مفسرہ ہو جائے گا آگے دیکھیں مثال دے رہے ہیں مسلو مداف ہو جائے گا اور آگے والا مرات اللہ حضور کا مدافلہ ہے مدافلہ مل کر مثال و مقدر محضور کی خبر مطلعہ پر مل کر جملے سنیاں خبری ہو جائیں گی اسلام دو یہ فعل ہے سی کا واحد متقلم ہے پہلے ماضی مصبت معروف سلاسی مزید فعل صحیح اضباب افعال تو ضمیر اس میں فائل بنے گا کئی حرف نواسی میں سے ادھ بولا یہ فعل ہے کئی کی وجہ سے یعنی نیحانہ سب بارہ آنی یا مقدر ہے ادھ بولا یہ فعل یہ بھی واحد متقلم بسی گئے پیچھے ویڈیو میں بھی اس کسی کو بتا چکے ہیں کہ یہ کونس سے گئے واحد متقلم اور اس میں آنا ضمیر اس کا فائل بن جائے گی جنت مفہول فعل فائل و مفہول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس کا مفہول بن جائے گا اسلام دو گا اسلام دو فعل اپنے فائل و مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا فا یہاں تعلیلیہ ہے یعنی پیچھے والے کی علت بیان کر رہی ہے آگے فا انہ یہ حروف مشبب الفعل میں سے یہ حرف مشبب الفعل ہے انہ انہ حرف مشبب الفعل اسلام اس کا اسم سبب ان یہ اسم کیونکہ اس کا منصوب ہو تو اسلام ہم پڑھ رہے ہیں تنمیر بھی نہیں آئے کیونکہ کیلی بھی لام آیا ہوئے اوپر تو سبب ان جو ہے یہ انہ کی خبر بنے گی لیکن آگے کے لئے یہ نکرہ ہے اور آگے جارم جرور آ رہا ہے تو سبب انہ یہاں مصوب بن جائے گا لام جارہ ہے دخول یہ نکرہ ہے جنتی مارکہ ہے تو پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد مارکہ آ جائے تو تو پہلے کو مداف دوسرے کو مدافلہ بنائیں گے لدخول یہاں قصرہ لام کی وجہ سے آ رہا ہے اور جنتی پر جو قصرہ آ رہا ہے مدافلہ انہی کی وجہ سے دخول مدافلہ اور مدافلہ کی فعلہ مجرور ہوتا ہے اس وجہ سے یہ جنتی پر رہا ہے اور لام کی وجہ سے دخول پر قصر آ رہا ہے seven مجھول ملکہ یہ ذرف مستقار ہوں گے ثابت ان کے متعلق ہوں گے ثابت ان اس میں فائل ہوا زمین فائل اس میں فائل اپنے فائل ہونے سے متعلق سے ملکہ صفت بان جائے گے محصور صفت ملکہ یہ خبر بان جائے گی انہ کے انہ روح و مشکل فعل اپنے اسم اور خبر سے ملکہ جملہ اسم یا خبری ہو جائیں گے اب آگے دیکھیں اذن یہاں لفظ مراد ہے وہ استنافی ہوگی اذن جو ہے یہاں لفظ مراد ہے یہاں اس جملے تک ترقیب بکی بایدانی جواب با جزا ہے وہ استنافی اذن مبتدہ ہو جائے گئے لام جار جواب جو ہے یہ معتوف اللہ ہے وہ حرف جزا جو ہے یہ معتوف مبتود ہے اپنے معتوف سے ملکہ جار کو مجھول جار مجھول مگرے جار مستقعت ہوں گے ثابت ان کے متعلقوں کے ثابت ان اس میں فائل ہی آزمین فائل اس میں فائل اپنے فائل اور اس متعلق سے ملکہ خبر بان جائے گئے شبا جملہ اسم یا خبری ہو جائیں گے آگے دیکھیں وَا هُوَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي زَمَانِ الْمُسْتَقِبِلِ وَا اِسْتَنَابِيَ هُوَا زَمِير جہاں زمین مرفوع منفصیل ہے تو مبتداد ہوگی لَا يَتَحَقَّقُ فِيْلَ ہے سیغر کون سے سیغر واحد مذکر غیب فیلِ مزارب مصبت محرور سلاسی مزید فی مداف سلاسی ازباب تفاعل یہ تفاول قسیل ہے اُن ہے مداف یَتَحَقَّقُ فِيْل اور اس میں اس کا فائل بن جائے گی اِلَّا حَرْفِسْتَنَابِ جَارَ اَزْزَمَان مَوصوب مُسْتَقْبِلْ سِبَد مصور صفیلت مل کر مصور صفیلت کیوں گے بنا لیں گے یہ بھی مارکہ یہ بھی مارکہ جب دو مارکہ آ جائیں تو مصور صفیلت بنتے ہیں دونوں مصور صفیلت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ مثنا مفرق ہو کر زرف اللہ پانچائی گے مثنا مفرق ہو کر زرف اللہ پانچائی گے مثنا مفرق اس کو کہتے ہیں کہ جب مثنا مینو پہلے مذکور نہ ہو تو یہ مثنا مفرق ہو کر ظرف اللہ پانچائی گے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو sisters خبر ہو جائے گی ہوا ممتدہ من خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گی آگے دیکھیں فَحِيًّا لَا تَدْقُلُ تو پھر فا یہ تفریہ حیات مبتدا بنے گی کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصیل ہے اس کو ہم مبتدا بنا دیں کہ حیات ضمیر کو لا تدخل ہو یہ فعل ہے یہ سیغہ واحد مونس غیب ہے فعل مزارے مصبت مروح شلاص مجرد صحیح اسباب ناستہ رہی انصر ہو حیات ضمیر اس میں فائل بنے گی تدخل ہو کا مصوب 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 صحیح اسبیر کا زرف اللہ گوگے مصوب مفرق ہوگا مصوب صحیح مفرق ہوگا ضرف اللہ گوگا فعل اپنے فائل اور اس متعلق سے ملک جملہ فعلیہ ہوگا مبتدا کی خبر بان جائے گا مبتدا خبر ملک جملہ اس میں خبری ہو جائے گا اب اس کی دیکھیں اس کی ترقیب کریں کہ مثل مداف ہوگا مثل جو ہے یہ حروف نواسف میں سے حرف ناسب ہے مثل کو مداف کہیں گے مثل کو مداف کہیں گے مثل کو مداف کہیں گے مراد اللہ حض ہو کر یہ ذلحال پان جائے گا فی حرف جارہ جواب مداف ہے اس میں مصول بھی مارف ہوتے ہیں ان کے لئے نکر ہے آگے مارف ہوا رہے تو پہلے نکر ہے مداف ہوگا اور مارف مدافل ہے جواب مداف ہوگا جواب بھی پڑھیں گے فی کی وجہ سے جواب مداف اس میں مصول کالا یہ فیل ہے اور اس کا فائل ہے اور اسلم تو یہ فائل جملہ فائل یہ ہوگا یہ مقولہ بن جائیں گے کالا کا کالا فیل اپنے قائل فائل اور مقولے سے مل کر جملہ فیل یہ ہوگا ہے یہ مصول کا سلح مصول سلح مل کر جواب مداف کا مدافل ہے مداف مداف علیہ مل کر جار کے مجرور جار مجرور مل کر ذرفی مستقر ہوں گے ہم نے حال بنانے تو ثابتاً نکالیں گے ثابتاً اس میں فائل ہوا ضمیر فائل اس میں فائل اپنے فائل اور اس مدلک سے مل کر حال بن جائے گا یہ پورا جملہ حال بن جائے گا اور یہ ذلحال تھا جلحال اور حال مل کر مصول مداف کے مدافلہ ہو جائے گا مداف مدافلہ مل کر مصال مرتضاء محضور کے خبر مرتضاء کے پر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائیں گے اور ازان تدکل الجنت ہی کریں تو ازان ناصبہ ہے تدکل ہو یہ فائل ہے یعظم ہے اس میں فائل بن جائے گے اور جنت ہے یہ مفہول بن جائے گی فائل مفہول مل کر جملہ فیلیہ ہو جائیں گے ترکیب مکمل ہو چونکہ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور کئی یہ سببیت کے لیے آتا ہے یعنی اس کا ماں بعد ماں قبل کا سبب ہوتا ہے اس کی مثال اسلام تو کئی ادخل الجنت کی مثل ہے بس بے شک اسلام یہ جنت میں داخل دخول کا سبب ہے اور ازان یہ جواب و جزا کے لیے ہے اور یہ متحقق نہیں ہوتا ازان مگر زمانہ مستقبل میں بس یہ یعنی ازان جو ہے اداکل نہیں ہوتا مگر پہلے مستقبل پر اور اس کی مثال ازان تدخل الجنت کی مثل ہے کہ جب کہا جائے ازان تدخل الجنت اس حال میں کہ من کالا اسلام تو کی جواب میں یہ مثال ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ ہماری پانچ وینوں مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ پھر اگلے سبب میں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ